اسلام علیکم لاسٹ اپیسوڈ کتنی خوبصورت تھی اس کی زندگی کی وہ صبح جب عدیل نے بہت پیار سے اسے جھکایا تھا وہ جو بلکل بے خبر سو رہی تھی ایک لمحے کو تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اس نے سوئی ہوئی آنکھوں سے عدیل کی جانب دیکھا اور دوسرے ہی لمحے جیسے اس کا ذہن مکمل جاگ اٹھا وہ بے اختیار تیز سے اٹھ کر بھیٹ گئی اس کا یہ خواب دیدہ حسن عدیل کے دل پر مزید قیامر ڈھا گیا وہ بے خودی میں اسے تکتہ ہی چلا گیا شہزادی کے چیرے پر ہیا کے رنگ بکھڑ گئے اور پلکیں بے اختیار جھک گئیں اپنی نی گھر کی پہلی صبح مبارک ہو شہزادی عدیل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے حد پیار سے اسے دیکھا تو نہ جانیں کیوں شہزادی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا عدیل کہ اللہ نے مجھے میرا اپنا گھر دی دیا ہے اب آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بے نکلے عدیل نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا شہزادی تم نے رات کو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب تم کبھی نہیں روگی پھر یہ وعدہ ہلافی کیسی بس اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں اور مسکرہٹیں ہوں گی اور یہ شادی اور ولیمے کے ہنگامیں ختم ہو جائیں تو پھر میں خود تمہارے ابا اور امہ کو جھا کر ڈھونوں گا اور دیکھنا انشاءاللہ وہ خود آ کر تمہیں گلے لگائیں گے کتنی محبت سے وہ اسے سمجھا رہا تھا تسلی دے رہا تھا اور شہزادی کو کتنے تحافظ کا احساس ہو رہا تھا اس کی باہوں کے حسار میں بلکل اس طرح جیسے وہ ایک بہت محفوظ پناہ گامے آ گئی ہو کوئی بھی در خوف یا وسوسہ اس کے دل میں نہیں رہا تھا اب اس کا محافظ اس کے پاس تھا پھر بھلا اسے اب کوئی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی باقی قدرت کبھی کبھی انسان کو بلکل اچانک اتنی ناقابل یقین طریقے سے خوشیوں سے نماز دی ہے اس کے حوابوں کو حقیقت میں بدلتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا شہزادی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا عدیل کو اللہ نے فران کے گھر جیسے صرف شہزادی کے لیے ہی بیجا تھا اگر بچوں کے پہلے والے ٹویٹر بیمار نہ ہوتے تو بھلا وہ کہاں عدیل کو پاسکتی تھی اس نے دل ہی دل میں توبہ کرتے ہوئے ان بیچارے سر کے بیماری پر شکر ادا کیا تھا اچھا سنو اب تم جلدی سے فریش ہو جاؤ تاکہ ہم باہر جا کر امی کے ساتھ ناشتہ کر سکیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی روز سے تم اپنے رویے سے میری امی کا دل چیت لو میری بہنوں کو اپنا گرودیدہ بنا لو تاکہ ہم سب سکچین سے اس گھر کی جھت دلے ایک آئیڈیل زندگی گزار سکیں اس بار عدیل نے اشارتا یہ بھی جتانے کی کوشش کی کہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ اپنی امی اور بہنیں بھی کتنی عزیز ہیں ٹھیک ہے عدیل میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں اس کے لہجے میں چھپی فرما برداری کو محسوس کر کے عدیل بے اختیار ہز دیا بس یار تمہاری یہی معصومیت تو ہمیں مارے ڈالتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ امی کو بھی اپنی یہ معصوم سی بہو بہت جلد بے حد عزیز ہو جائے گی اس نے شہزادی کے رکسار پر جھولتی لٹکو پیار سے کھینچتے ہوئے اسے شرارت سے دیکھا تو شہزادی کے موں سے بے ساختہ انشاءاللہ نکلا تھا سنو اجالہ مجھے بار ڈر میں سوسو رہا ہے جون جون فران کے آنے کے دن قریب آ رہی ہیں میری جان نکلی جا رہی ہے زنیرہ فون پر اجالہ سے اپنے اس ہوگ کو شیئر کر رہی تھی جو دن رات اسے کھائے جا رہا تھا پاغل ہو تم بھی زنیرہ بھلا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے بس بتا دینا کہ ان دونوں نے دوسرے کو پسند کیا عدیل نے فوراں دشتہ بیجا اور جھٹ پر شادی ہو گئی کیونکہ عدیل کو بہت جلدی تھی اجالہ نے زنیرہ کے ہوگ کو یک سر رد کرتے ہوئے اس کی حمد بندائی اجالہ کو نہ جانے کیوں فران کا شہزادی کے عشق میں دیوانہ ہونا اتنا ناغوار گزر رہا تھا آخری بار فران سے ملنے کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت احساس لے کر واپس لوٹی تھی کہ فران اسے ٹھکرا کر پچھتا رہا ہے فران کی اکثر زمائنی باتوں کو اس نے اپنی مرزی کے رنگ دے کر یہ سمجھ لیا تھا کہ فران کو اسے اپنی زندگی میں نہ لانے کا افسوس ہے اور وہ محبت جو اس نے کبھی فران سے کی تھی اب جا کر اس کے دل میں بھی اجالہ کے لیے جاگنے لگی ہے اور اسی احساس نے ہمیشہ اس کے دل کو ٹھیز پہنچاتے ہوئے زخم کو مندمل کر کے اسے ایک عجیب سا سکون بخش دیا تھا حالانکہ اب اس کی زندگی کا مرکز اس کا شوہر اور اس کے بچے تھے لیکن ایک اصب جو کانٹے کی طرح اسے چپتی رہتی تھی فران کے روئیے نے جیسے اس چوبن کو یکسر ختم کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ زنیرہ اور فران پھر سے ایک ہو جائیں وہ ان کے بگڑے ہوئے تعلقات پر بے حد فکر مند بھی رہا کرتی تھی لیکن جب زنیرہ نے اسے بتایا کہ فران کی اس طرح شہزادے کی محبت میں دھوک کر اسے حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے تو جیسے چند سے کوئی چیز اجالہ کے اندر ٹوٹی تھی اپنے ٹکرائے جانے کی عذیت دوبارہ دل میں جاب اٹھی تھی اسے زنیرہ سے بلکل جنرل محسوس نہیں ہوتی تھی لیکن شہزادی کے لیے جیسے جیلاپے کی آگ اسے اپنے اندر دھہکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی زنیرہ جس کرب سے گزر رہی تھی ویسا ہی دھوک وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی اس کا دل چاہا کہ وہ فران کو فون کر کے بے نکت سنائے لیکن زنیرہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ ہرکس فران پر یہ بات ظاہر نہ کرے کہ اسے زنیرہ کے ذریعے سب کچھ پتہ چل گیا ہے ورنہ وہ بڑا فرختہ ہو کر زنیرہ کے خلاف کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے اجالہ بس گھر کر رہ گئی تھی ہم یہی آس پاس تھے لیکن ہم یہی آس پاس تھے لیکن ہم تیرے التفات کو ترسے عمر بر گفتگو رہی لیکن پیار کی ایک بات کو ترسے اپنی پرانی ڈائیڈی میں لکھتے ہوئے کسی مشہور شائرہ کے یہ شعر بے اختیار سے آج پھر یاد آ رہے تھے اجالہ بس دعا کرو کہ فران کا رییکشن بہت سخت نہ ہو زنیرہ کی یہ آباس پر وہ اپنے حیالوں سے باہر آ گئی زنیرہ مجھے تو تمہاری باتوں سے سخت الجن ہو رہی ہے ارے اب بھی تمہیں فران کی نرازگی کی فکر ہے اور کوئی وجہ سنے تو حیران ہی رہ جائے کہ تم نے اس کی محبوبہ کی شادی کہیں اور کروا دی ہے شاہ باش ہے بھائی تم پر اس بار اجالہ کو غصہ ہی آ گیا تو زنیرہ اداسی سے مسکرہ دی تم ٹھیک کہہ رہی اجالہ میں جو اتنی جیلس عورت ہوا کرتی تھی کہ فران کا کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی مجھے گھوارا نہیں تھا آج قدرت میں دیکھو مجھے کس مقام پر پہنچا دیا ہے کتنا ڈھوٹا ہوا لہجا تھا اس کا اجالہ کو بے اختیار اس پر درس آنے لگا زنیرہ بی سٹرونگ تم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ شہزادی کی خواہش اس کی خوشی اور مرضی سے اٹھایا ہے تم فران کے کچھ کہنے سے قبل ہی سارا حظام عدیل اور شہزادی پر رکھ دینا ویسے بھی عدیل کو شہزادی نے ساری سیچویشن بتا ہی دی ہے سو وہ خود ہی فران سے نپٹ لے گا آفٹر آل شہزادی اب اس کی بیوی ہے اجالہ کا مشورہ جیسے زنیرہ کے دوپتے دل کو ایک تقویت دے گیا ہاں وہ ایسا ہی کرے گی بھات پیسے بھی سچی تھی کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا اس میں شہزادی کو تو اپنی منزل مل گئی تھی پھر اس کی وجہ سے بھلا وہ اپنی ڈولتی ہوئی ازواجی زندگی کی ناؤں کو بلکل ہی کیسے ڈبو دیتی ارے رانی یہ سبز رنگ تم پر بہت کلے گا اور پرنٹ پہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ آواز سو فیصد فقیر محمد کی تھی جو اچانک ہی شہزادی کے کانوں تک آئی تھی اس کا دل دکھ سے رہ گیا بے احتیار اس نے اپنی چادر سے مزید اپنے چہرے کو چھپا لیا وہ اپنی ساز کے ساتھ اس وقت بزار شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی اصل میں رکشندہ عدیل کی اہمی کو کلک تھا کہ شادی اتنی جلد بازی میں ہوئی کہ وہ ڈھنگ سے بڑی نہیں بنا سکیں سوشادی کے کچھ ہی روز بعد وہ شہزادی کو کپروں کی شاپنگ کے لیے یہاں لے کر آئی تھی عدیل کے آفیس جانے اور رافیہ اور مدیہہ کے کالج کے لیے نکلتے ہی انہوں نے فٹا فٹ ماسی کے ساتھ مل کر گھر کا کام نکٹایا تھا شہزادی کے لاکھ اسرار کے باوجود انہوں نے ابھی تک اسے کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا خود رافیہ اور مدیہہ بھی بعد سے دونوں کی چھوٹیاں ہی چل رہی تھی بس پڑھوانے کی طرح بابی کے اردگرد ہی گھوما کرتی شہزادی کو ایک پڑیا کی طرح سجانے سوارنے میں بھی انہیں بہت مزا آ رہا تھا عدیل کو ان کی مسوم سی خوشیاں بہت اچھی لگ رہی تھی گر میں بکریت خوبصورت سی رونک کو وہ ہما وقت اپنے دل میں اتارتا رہتا اور آج تو شادی کے بعد اس کا بھی آفیس جانے کا پہلا ہی دن تھا بہت جبرن تیار ہو رہا تھا وہ اور شہزادی کو اسے دیکھ دیکھ کر ہسی آئے جا رہی تھی ویسے بھی آج کل بات بے بات اس کے ہونٹوں پر مسکراہت کھل اٹھی تھی وقتی طور پر امہ ابا سے ملنے کی خواہش بھی شادی کے نینے ہمار کی جلملاہت میں کہیں چھپ گئی تھی سنو میرے جانے کے بعد مجھے کتنا یاد کرو گی عدیلین جانے سے قبل بہت پیار سے اس کے آنکھوں میں جان کر پوچھا تو شہزادی کھل کھلا کر ہستی ارے آپ شام کو تو واپس آ جائیں گے اب اتنی سی دیر کے لیے یاد کرنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا ویسے بھی میں امی کے ساتھ مار کر جا رہی ہوں شرارت اس کی آنکھوں میں جلملا رہی تھی عدیل مسنوی غصے سے گھورتے ہوئے اس کی طرح بڑھا تو وہ چھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی عدیل بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے باہر آگیا جہاں رکشندہ اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی اور اس میں معمول بہت پیار سے شہزادی کو ڈھانٹے ہوئے دودھ کا گلاس تھما کر پورا ختم کرنے کی خدایت کر رہی تھی صبح سے کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب کچھ شہزادی کو لیکن اس وقت فقیر محمد کی آواز نے جیسے اس کی روح ہی کھینچ ڈالی تھی اس ایرانی کی آواز بھی آ رہی تھی جو شاید کسی دوسرے پرنٹ کی بات کر رہی تھی ان دونوں کی طرف شہزادی کی پوشت تھی اس لیے ان کی نظریں اس پر نہیں پڑی تھی شہزادی نے چادر سے مزید اپنے آپ کو چھپانے کی برپور کوشش کی جسے رکشندہ نے نوت کر لیا اے شہزادی آرام سے بیٹھو اتنی گرمی میں تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے ویسے بھی تمہاری چادر ہاسی موٹھی ہے رکشندہ کے ٹوکنے پر بھی بس وہ یوں ہی ہونک چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی رہی چہرہ پسینے سے تر ہوا جا رہا تھا اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر آ جائے گا رانی اور فقیر محمد چند ہی لمحے اس شاپ پر رکے تھے اور پھر آگے بھڑ گئے لیکن یہ چند لمحے شہزادی کو زندگی پر محیط لگے تھے اس نے ہلکا سا مو موڑ کر انہیں دوسری شاپ کی طرف مردے دیکھا تو اس کے دل کو قدر سکون ہوا لیکن براحال ان کی اس جگہ پر مجودگی کی تلوار تو لٹک رہی تھی اس کے سر پر اگر فقیر محمد کی نکاح اس پر پڑ جاتی تو وہ اس کی ساز کے سامنے اپنے اگلے پچھلے سارے بدلیں نکال لیتا گھر سے باگی ہوئی لڑکی کا خطاب کتنی حکارت سے دیکھ کر اس کی عزت دو کوڑی کی کر دیتا نجانے کیا کچھ کہہ دیتا وہ اس کی ساز کے سامنے ندانی میں اٹھایا ہوا قدم اسے بار بار مطلف مور پر باور کرواتا رہتا تھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزرد ہو چکی ہے اس وقت بھی وہ شدید ہو اور پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ ساز سے واپس چلنے کو کہے جو اسے بڑے شوق سے شاپنگ کرانے لائیں تھی تب ہی ان کی نظر شہزادی کے زرد ہوتے چہرے پر پڑی تو وہ کچھ پریشانسی ہو گئیں بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کے فکر مند لہجے پر شہزادی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور ساتھ ساتھ پوراں ہی ایک بہانہ بھی سوچ گیا امی مجھے بہار سا محسوس ہو رہا ہے سر بھی بہت چکرا رہا ہے اس کی بات پر اکشندہ اس کا ہاتھ تھام کر پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو گئی ارے تو مجھے پہلے بتانا تھا نا چلو ہم پوراں گھر چلتے ہیں شہزادی دل ہی دل میں اتمنان کی سانس لیتے ہوئے دکان سے باہر آ گئی اس نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا فی الحال اسے وہ دونوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے دل رانی کو دیکھنے کو مجھل رہا تھا لیکن بس وہ کڑ کر رہ گئی بہن کی محبت اپنی جگہ لیکن اس وقت اسے رکشندہ کے سامنے اپنی عزت کا بھرم رکھنا زیادہ ضروری محسوس ہو رہا تھا اتفاق سے رکشہ بھی فوراں ہی مل گیا رکشے کے چلتے ہی سے لکا جیسے اس کی رکتی ہوئی زندگی بھی دوبارہ چل پڑی ہو بس اب دو ہی دن تو رہ گئے ہیں واپس جانے میں لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل جا رہا ہے میں ابھی اڑ کر پاکستان چلا جاؤں فاران کی بات پر اس کے ڈریکٹر نے ہس کر اسے دیکھا یار تم پہلے ہیرو ہو جو اتنی خوبصورت اور رومنٹک جگہ پر بھی کہ اپنی ہیروین سے دور دور ہی رہے پتہ ہے وہ کل شوٹنگ کے بعد مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اتنی رومنٹک فلم کے لیے کتنا ہشک ہیرو کیسے چنا پھر آپ نے کیا جواب دیا فاران نے مسکرا کر ان سے پوچھا میں نے کہا کہ بھائی رومنس کے سین کرتے وقت وہ حقیقت کے رنگ پر دیتا ہے نا بس اسی پر گزارا کر لو ڈریکٹر نے کہکہ لگاتے ہوئے جواب دیا تو فاران کو بھی ہسی آگئی ویسے حقیقتا فاران ہرگز اتنا ہشک مزاج نہیں تھا لیکن اب تو جیسے اس کے دل کی ہر درکن صرف شہزادی کو ہی پکارتی تھی اس کے خواسوں پر وہ کچھ ایسے چھائی جا رہی تھی کہ سوائے اسے سوچنے کے کچھ اور کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا سویزل لینڈ کی ساری خوبصورتی اس کی یاد انہی جیسے مان کرتی تھی کتنا ٹوٹ کر اس نے کبھی زنیرہ کو بھی نہیں چاہا تھا جس کے عشق میں ڈوب کر اس نے اپنے گھر والوں کی ناراضگی مون لے لی تھی اور اب وہی زنیرہ اس کی زندگی میں کہیں دور دور نہیں تھی لیکن ان کی زندگی میں آنے والی یہ دوریاں یہ فاصلے تو شہزادی سے ملنے سے قبل ہی ان دونوں کے درمیان آ چکے تھے اور اس کی قصور وار بھی فران کی نظر میں زنیرہ ہی تھی جس نے اس کی زندگی میں آنے والے اس نئے مور پر قدم قدم پر اس کے راستے میں کانٹے بجھائے اسے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اسے پیچھے کی طرف دکیلنا چاہا اسے اپنی اس نئی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ذہنی سکون کی ضرورت تھی لیکن زنیرہ نے اسے ہر پلے قضیت سے دوچار رکھا پتہ نہیں کہاں کی نفرت سما گئی تھی فران کے دل میں زنیرہ کے لیے کہ اب وہ اس کی رفاقت میں زندگی گزارنے کا تظور کرتے ہوئے بھی گبرانے لگا تھا یہاں تک کہ اجالہ جسے اس نے زنیرہ کی محبت میں ٹھکرا دیا تھا اب اسے زنیرہ کے مقابلے میں اچھی لگنی لگی تھی اپنے فیصلے پر پشتاوا محسوس ہونے لگا تھا اسے اور پھر ایسے میں شہزادی کا اچانک اس کی زندگی میں آ جانا اسے اپنی سپارٹ اور تنہا خضا آلود زندگی میں بخار کے ایک محکتے ہوئے خوشگوار جنگے کی مانت محسوس ہوا تھا وہ پہلی ہی نظر میں کچھ اس طرح سے دل میں اتر گئی تھی کہ بس پھر وہیں کی ہو کر رہ گئی وہ اس لمحے کے سہر سے پھر کبھی نکل ہی نہیں پایا کسی نے ٹھیکی کہا ہے کہ محبت دل میں داہل ہونے کے لیے اجازت نہیں مانگتی یہ تب ہو جاتی ہے جب نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی کچھ پران کے ساتھ ہوا تھا شہزادی کی محبت دل میں بس جانے کے بعد پھر اسے کسی اور کی تمنہ ہی نہیں رہی تھی کسی بھی عورت میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی اس بار وہ واپس جا کر شہزادی کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں کوئی حوث شامل نہیں ہے وہ اس کے جسم کی نہیں روح کی پکار ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا کر اپنی زندگی میں بکھری ہوئی ساری تشنگی کو مٹا دینا چاہتا ہے وہ اسے عمر میں بہت چھوٹی سہی لیکن وہ اسے کبھی اس فرق کو محسوس نہیں ہونے دیکھا اب بھی وہ اتنا ینگ لگتا ہے کہ کم عمر ہیورین بھی اس کے ساتھ سوٹ کر جاتی ہے خوابوں اور خواہشوں کی راہ گزر پر چلتا ہوا وہ بہت دور تک نکل جایا کرتا تھا اور اب تو بس دور ہی دن رہ کے تھے اس کی بے قراری کو قرار ملنے کے لیے اس نے پچھلے دنوں گھر کے لینڈ لائن نمبر پر فون کرنے کی کافی کوشش بھی کی تھی لیکن شاید فون خراب تھا کال مل کر ہی نہیں دی اور زنیرہ کے موبائل پر وہ کال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ لینڈ لائن کا فون خراب نہیں بلکہ زنیرہ نے اس کی تار ہی نکال دی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچوں یا نوکروں کے ذریعے شہزادی کی شادی کی خبر اسے مل جائے جتنی خموشی سے یہ شادی ہوئی تھی اسے فران کے یہاں آنے تک اسی خموشی کو بھڑکرار رکھنا تھا وہ عدیل کے سینے میں مو چھپائے بہت بے قراری سے رو رہی تھی عدیل اس کا سر سے ہلاتے ہوئے اسے تسلیح امیز لہجے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو شہزادی انشاءاللہ تم بہت جلدی بڑی عزت کے ساتھ اپنی امہ اببہ اور رانے سے ملو گی مجھ پر بروسہ رکھو میں آج تمہارے محلے میں گیا تھا لیکن اگر تم اپنا رونا بند نہیں کرو گی تو میں اسے آگے کچھ نہیں بتاؤں گا اس کی پیار بڑی دھمکی کام آ گئی شہزادی نے بے اختیار اپنے آنسوں کو پہنچتے ہوئے بہت بیتابی سے اس کی جانب دیکھا عدیل جلدی بتائیں پھر کیا ہوا امہ اور اببہ کے بارے میں کچھ بھی پتا چلا ہم کب ان سے ملنے جا رہے ہیں اس کی بے قراری پر عدیل کو ہسی آ گئی وہ آفیس سے جو ہی اندر داہل ہوا تھا رکشندہ نے اسے شہزادی کی طبیعت کے بارے میں فوراں ہی بتا ڈالا تھا رفیہ اور مدیہہ اسی کے پاس پیٹھی ہوئی اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی عدیل کے کمرے میں داہل ہونے پر وہ دونوں چائل آنے کا کہہ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلیں شہزادی جو اتنی دیر سے اپنے اوپر ضبط کا بند باندے ہوئے تھی فوراں ہی اٹھ کر عدیل سے لپٹ کر کچھ ایسے روئی کہ وہ پریشان ہو گیا کیا ہوا شہزادی سب گھیریت تو ہے نا عدیل آج بزار میں مجھے رانی نظر آئی تھی فقیر محمد بھی ساتھ تھا اس نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بتایا تو عدیل کا پراہ سا گیا او تو کیا ان لوگوں نے امی کے سامنے تم کو کچھ کہہ دیا کیا عدیل کی پریشانی جائز تھی اس نے ماں سے یہ بات چھپائی تھی کہ شہزادی گھر سے بھاگ کر زنیرہ کے پاس رہ رہی تھی وہ اپنی امی کے حیالات سے اچھی طرح واقع تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ برداشت کر لیں گی لیکن گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گی کیونکہ ان کی نظر میں ایسی لڑکیاں بلکل بھی قابل عزت نہیں تھی وہ شہزادی کی بے گناہی کو کسی حال میں بھی تسلیم نہیں کرنے وانی تھی تب ہی اس نے انہیں یہی بتایا تھا کہ شہزادی زنیرہ کے دور کے رشتہ داروں میں سے ہے اور کچھ گریلو حالات کی خرابی نے اسے زنیرہ کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا ہے زنیرہ نے بھی عدیل کی درخواست پر ایسی ہی کہانی رکشندہ کو سنائی تھی اور رکشندہ نے بھی زیادہ کریتنے کی کوشش نہیں کی تھی ویسے بھی وہ زنیرہ سے مل کر مطمئن ہو گئی تھی اور پھر شہزادی کا اتنا معصوم چہرہ اور بے پناہ خسن انہیں بہت متاثر کر گیا تھا نہیں عدیل اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا اور میں فوراً طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر امی کو لے کر واپس آ گئی لیکن رانی کو دیکھنے کے بعد مجھ سے صبر نہیں ہو رہا میں کیا کروں عدیل میں اتنی بے بس کیوں ہو گئی آخر کب میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں گی وہ ظاہروں کے تار رو رہی تھی عدیل کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی اور اب عدیل کے یہ بتانے پڑ کے وہ آج اس کے محلے گیا تھا جیسے اس کے آنسوں ایک دم تھم گئے تھے شہزادی مجھے پتا چلا ہے کہ پرسو تمہارے امہ اور ابا واپس لہور آ رہے ہیں تمہارے پروز میں رہنے والے ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اجمل صاحب پرسو واپس اپنے گھر آ جائیں گے کیونکہ آج ہی ان کی چھوٹی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ گھر کی صفائی وغیرہ کروانی آئی تھی عدیل اسے بتا رہا تھا اور وہ پوری آنکھیں کھولے اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی بہت ہی عجیب سی کہفیت سے دوچار ہو رہا تھا اس کا دل اما ابا اور رانی سے ملنے کی بے پناہ خوشی اپنی جگہ لیکن اس خوشی میں چھپا شدید خوف ایک افرید کے مانت اسے سہما بھی رہا تھا ابا کا ریاکشن نجانی سے دیکھ کر کیسا ہوگا وہ اسے معاف بھی کریں گے یا نہیں اما بھی اپنی حفقی جتائیں گی ضرور لیکن پھر ان کی حفقی ان کے آنسوں میں بدل جائے گی اور رانی وہ تو سب کچھ بھلا کر بے اختیار آ کر اس سے لپٹ جائے گی رہ گیا فقیر محمد تو عدیل کے سامنے اس کی حمد ہی نہیں پڑے گی کچھ بھی کہنے کی بس کاش ابا اسے معاف کر دیں ایسی ہی کتنی سوچیں اس کے ذہن میں حلچل مچا رہی تھی عدیل میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے میں کیسے سب کا سامنا کروں گی پتہ نہیں وہ میری بات کا یقین بھی کریں گے یا نہیں شہزادی کی آواز میں لرزش تھی میں نے اس معاملے پر گھوڑ کر لیا ہے کل ہم دونوں زنیرہ صاحبہ کے گھر چلتے ہیں تمہیں حمد کر کے اب انہیں ساری سچائی بتانی ہوگی اتنے دنوں میں ویسے بھی وہ تمہیں سمجھ ہی گئی ہیں تمہارے کردار تمہاری مصومیت کی تو وہ قسم کھانے کو تیار رہتی ہیں تو پھر تمہاری مسلحت ان بولے ہوئے جھوٹ کو وہ بالکل مائن نہیں کریں گی بلکہ انہیں تو خوشی ہوگی کہ تمہاری کوئی ظالم خالہ نہیں ہے بلکہ تمہارے چانے والے ماں باپ اور بہن موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا اس طرح اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا انہیں بڑا لگے لیکن بڑا حال تم انہیں منع ہی لوگی عدیل کی باتوں پر اس نے علج کر اسے دیکھا لیکن عدیل انہیں یہ سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے ارے پاگل لڑکی ان کی گواہی تمہارے اس کیس کو بہت مضبوط بنا دے گی پہلے میں زنیرہ صاحبہ اور ان کے بچوں کے ساتھ جا کر تمہارے اببہ سے ملوں گا ہم لوگ ہر ممکن طریقے سے ان لوگوں کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گے میں تمہارا شوہر ہونے کے ناتے تمہاری پاکیزکی کی گواہی دوں گا زنیرہ صاحبہ بھی تمہاری بے گناہی کی گواہ ہوں گی میں روشانہ کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ اپنی شہزادی باجی کے بارے میں یہ ضرور بتائے کہ وہ اس کی باجی بن کر اس کے ساتھ رہتی تھی شہزادی پلیز تم مجھ پر بس دل سے بروسہ کر کے ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اس کے ڈوبتے ہوئے دل میں عدیل کا ہر جملہ جیسے ایک تقویت بن کر اتھر رہا تھا وہ راستے پہ لا کے دامن چھوڑا رہے ہیں جس دل میں گھر بنایا اس گھر کو ڈا رہے ہیں پیچان کے بھی ہم کو انجان ان کا بننا اپنے تغافلوں سے دل کو دکھا رہے ہیں ہم نے تو کبھی ان کو ایسے نہیں ستایا پوچھے کوئی شگفتہ وہ کیوں ستا رہے ہیں جہاز کی سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کی اپنی حسین تصورات میں گھم تھا لاہور آنے میں بس اب کچھ ہی دیر بھاگی تھی اس نے جیب سے بہت خوبصورے ڈائمنڈ کی رنگ ایک بار پھر نکال کر دیکھی اور ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہت دور گئی ساتھ پیٹھی ہوئی محرور نے کچھ جیلس ہو کر اسے ٹوکا فران اب بار بار یہ رنگ نکال کر کیا جتانا چاہ رہے ہیں ارے بابا ہم سب جانتے ہیں آپ کی بیوی بہت پیاری ہیں اور فران نے کچھ خوشک لہجے میں اس کے بعد درمیان میں ہی کار دی محرور پلیز یہ میرا بہت پرسنل معاملہ ہے میں اس پر ڈسکس کرنا بلکل پسند نہیں کروں گا محرور کچھ کسیاس ہی گئی وہ اس کی فلم کی ہیروین ہونے کے باوجود اس وقت اپنی آپ کو ایکسٹرا سے بھی بہت کم محسوس کر رہی تھی سوری فران آپ میرے کوسٹ آر ہیں سو تھوڑا سا مزاق کرنے کا حق سمجھ لیا تھا لیکن آپ کو زیادہ ہی سینسٹیو ہو رہے ہیں آج کل اللہ خیر کرے وہ تلخی سے کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کر آگے جا کر بیٹھ گئی ویسے بھی فرسٹ کلاس میں کافی سیٹس خالی تھی ان کے ڈریکٹر نے جو ان کے ساتھ والی روح میں بیٹھا ہوا تھا ان کے درمیان ہوتی ہوئی اس تلخی کو محسوس کیا تو کچھ گبرا سا گیا اب اس کی فلم کا کچھ کام بھاکی تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے بگڑے تعلقات کا اثر اس کی فلم پر پڑے وہ کچھ اپسٹ سا ہو کر فران کے ساتھ آ کر بھیٹ گیا فران یار ذرا مجھ پر رہم کرو ماہرو کو تم جانتے ہی ہو اس کا نخرہ ساری فلم انڈسٹری میں مشہور ہے اگر اس نے کچھ گربر کر دی تو میں تباہ ہو جاؤں گا یار شہریار کی پریشانی کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی ماہرو اس سے پہلے بھی شہریار سے فران کے رویے کے بھڑے میں شکایت کر چکی تھی اسے اپنے حسن اپنی ادھاکاری پر کچھ زیادہ ہی ناز تھا ویسے بھی آج کل وہ کافی ٹاپ پر جا رہی تھی بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر فلم پرڈیوسر اور ڈریکٹر کی ضرورت بنتی جا رہی تھی وہ فران کے ساتھ شوٹنگ میں جذباتی سین کرتے ہوئے اب وہ سچ مچ اس کے قریب آنا چاہ رہی تھی لیکن فران کی طرف سے ملنے والے کولڈ ریسپونس کو جیسے اس نے اپنی انہاں کا مسئلہ بنا لیا تھا اپنی انسلٹ محسوس کرنے لگی تھی وہ اس کے تو ایک اشارے پر لوگ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے اور فران تھا کہ اس کی نگاہِ التفات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا اور اس وقت جب اس کی منزلیں کچھ گھنٹوں کی مسافت پر تھی اور وہ آنکھیں موند کر صرف اور صرف شہزادی کو سوچنا جا رہا تھا ایسے میں شہریار کی بیچارگی سے کی گئی ریکویسٹ پر عمل کرنا اسے انتہائی کٹھن لگ رہا تھا شہریار فلم کا ڈائیکٹر اور پریڈیوسر دونوں ہی تھا اور مہروکہ آف موڈ اسے بہت فکرمند کر رہا تھا شہریار کے اسرار پر وہ توان کرہن اٹھ کر مہروکے پاس آ گیا کہ باقول شہریار تم جہاز کو اس وقت فلم کا سیٹ سمجھ کر تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے مہروکہ موڈ ٹھیک کر دو اور پھر ایسا ہی ہوا اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ایک بار پھر ہیرو کے روب میں ڈال لیا تھا جو فلم میں اپنی ہیروین کو منانے کے لیے بہت خوبصورت جملوں کا سہارہ لیا کرتا تھا ویسے بھی شہریار نے اسے اپنی دوسری فلم کے لیے سائن کیا ہوا تھا اور فران جانتا تھا کہ شہریار کو نقصان پہنچانے کا مطلب اس کے اپنے کیریئر کو دچکہ لگانے کے مترادف تھا لہور کے ائرپورٹ پر جب جہاز لینڈ کر رہا تھا تو جہاں مہروکہ چیڑے پر مسکراہت بکھری ہوئی تھی وہیں فران کا دل بھی اپنے جانے جان سے ملنے کے تصور سے ہی کھلا جا رہا تھا وہ ایک بہت خوبصورت احساس سے سرشار تھا کتنی عجیب سی بات تھی کہ اس دوران اسے ایک پل بھی زنیرہ کا خیال نہیں آئے تھا بس دل ایک زدی بچے کے مانت صرف شہزادی کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا اس نے کسی کو بھی اپنی فلائر ٹائمنگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا صرف اس کا سیکیٹری ائرپورٹ پر اس کا منتظر تھا کار جب اس کے بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی تو لان میں کھیلتا ہوا فران دورتا ہوا آ کر اسے لپٹ گیا فران نے بے اختیار اسے گود میں اٹھا لیا اپنے بچوں پر سے بے تہاشا پیار آیا تھا اتنی دنوں بعد جو دیکھا تھا اسے فران کو کچھ ندامت سی بھی محسوس ہوئی تھی اس وقت کیسا باپ تھا وہ جو شہزادی کی یادوں میں گم ہو کر اپنے بچوں کو بھلا ہی بیٹھا تھا کہ شہزادی کی محبت سب رشتوں پر بھاری پڑ گئی تھی وہ فران کو گودھ اٹھائے سے باتیں کرتا ہوا اندر داہی ہوا تو ڈرائنگ روم سے آتی ہوئی باتوں کی آواز پر وہ کچھ تھٹک کر رک گیا بے اختیار دل میں حیال آیا کہ کہیں رہیلا باجی یا زنیرہ کے ابو امی تو نہیں آئے ہوئے ہیں اچھا ہے اگر وہ لوگ آ گئے ہیں تو اب مجھے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اب میں مزید وقت نہیں ضائع کروں گا فران نے بیٹے کو گودھ سے اتارتے ہوئے سوچا تھا بابا آ گئے بابا آ گئے فران خوشی سے اچلتا ہوا اندر ڈرائنگ روم میں دھوڑتا ہوا چلا گیا فران بھی اس کے پیچھے ہی اندر داہل ہوا تھا اور پھر جیسے سامنے کے منظر نے اسے بالکل ہی منجمن کر دیا پتہ نہیں موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہوگی لیکن آج اس نے مرنے سے پہلے ہی اس کا مزہ چک لیا تھا سامنے ہی شہزادی ڈیپ ریڈ کامدانی کے سوٹ میں عدیل کے ساتھ سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی گورے گورے ہاتھوں میں رچی مہندی سٹول کلائیوں میں کھنکتی سرخ سنیری چوریاں اور چیرے پر بکھرا دلہانپے کا روپ بہت واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے اور اس کے بالکل نصیق پیٹھا ہوا عدیل فران کا دل جیسے ڈھوبنے لگا تو کیا زنیرہ نے اس کی غیر مجودگی میں شہزادی کو اس سے چھین کر عدیل کا بنا دیا وہ تہی دامن رہ گیا اس کی آنکھوں میں ہر پل بسنے والے خواب کی تعبیر بجائے اس کے عدیل کو کیسے مل سکتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ جنونی انداز میں آگے بڑا جنیرہ جو عدیل کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی اچانکی فران کی اس آواز پر کے بابا آ گئے بے اختیار متوخش ہو کر سامنے دیکھنے لگی جہاں فران شدید غصے کی کہفیت میں اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا تھا اسے لگا جیسے ایک دم سے اس کے پیروں کی جان نکل گئی ہو وہ ویسے ہی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی جبکہ شہزادی کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا البرتہ عدیل اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا جلدی سے کھڑا ہو گیا اسلام علیکم سر what a pleasant surprise فران کو تو جیسے کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ کچھ دکھائی وہ عدیل کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے زنیرہ کے قریب آ گیا یہ تم نے کیا کر دیا زنیرہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا خدا کی قسم میں تمہیں اس کی بہت بڑی سزا دوں گا اس کے لہجے کی دھیکتی آگ جیسے زنیرہ کو جلسائے جا رہی تھی خوف کے مارے مو سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ وہ اپنی صرفائی میں کچھ کہہ پاتی عدیل اس گمبیر سیچویشن کو سنبھالنے کی خاطر جلدی سے آگے بڑھایا سر اس میں زنیرہ صحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے اصل میں لیکن عدیل کا جملہ ادھورہ ہی رہ گیا کیونکہ فران نے پلٹ کر اس کے گال پر اتنی زور سے تھپر مارا تھا کہ وہ لڑکھرا کر قریب رکھی ہوئی میسے ٹکرا گیا شہزادی کے مو سے بے اختیار چیخ نکل گئی فران نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بے اختیار اس کے قریب آ کر دیوانگی کے عالم میں اس کے کندوں کو جنجور ڈالا شہزادی میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ میرا انتظار کرنا لیکن پھر تم کیوں اس عورت کی باتوں میں آ گئیں تمہیں نہیں پتا اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو میں ان سب سے نپٹ لوں گا فران پلکل ہوش میں نہیں دکھائی دے رہا تھا عدیل تیزی سے ان لوگوں کے نزدیک آیا اور پوری قوت سے فران کو دکھا دے کر شہزادی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا جو تھر تھر کام پر ہی تھی خبردار جو آئندہ میرے بیوی کے قریب بھی آنے کی کوشش کی میں تمہیں جان سے مار دوں گا عدیل بھی آپے سے باہر ہو رہا تھا آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا زنہرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس اب دیکھ رہی تھی جبکہ فران سہم کر زور زور سے رونے لگا شور کی آواز شاید باہر تک بھی پہنچ گئی تھی تب ہی دونوں گارڈز باگتے ہوئے اندر آ گئے جہاں فران عدیل کے دکھا دینے کے بعد اس کی دمکی کے جواب میں اس پر جمٹا تھا اس نے عدیل کو مکہ مارنا چاہا لیکن عدیل نے اپنے ہاتھ سے اسے روک دیا اتنے میں دونوں گارڈز نے جلدی سے بڑھ کر عدیل کو اپنے کابو میں کر لیا جو فران سے گتھم گتھا ہو چکا تھا لے جا کر باہر پھینک دو اس منحوس کو فران نے چیخ کر گارڈ کو حکم دیا ایک گارڈ نے زور سے عدیل کو تھپر مارتے ہوئے اسے باہر کی طرف گسیٹا جبکہ دوسرا بھی اسے مارنے سے گریز نہیں کر رہا تھا شہزادی روتے ہوئے زنیرہ سے لپٹ گئی تب ہی زنیرہ میں نجانے کہاں سے ہمت آگئی وہ بے اختیار سور سے چلائی قادر چھوڑ دو انہیں یہ میرے مہمان ہیں گارڈز نے کچھ گبرا کر فران کی طرف دیکھا اتنے میں عدیل نے تیزی سے اپنے آپ کو چھڑوایا اور روتی ہوئی شہزادی کا ہاتھ تھام کر کہر علود نظروں سے فران کو دیکھتا ہوا باہر کی جانب بڑھا فران نے بہت کرب سے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا جس کی یادوں جس کے خیالوں نے اسے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا وہ اس کے عشق اس کے جنون سے کتنی بیگانہ تھی اس کے جذبات اس کے حساسات سے وہ کیسے اتنی لا تعلق تھی کہ اسی کے سامنے عدیل کا ہاتھ تھام کر جاتے ہوئے اسے جتا گئی تھی کہ وہ اس کی چاہت وہ نہیں بلکہ عدیل ہے دونوں گارز بھی ان کے پیچھے باہر جا چکے تھے وہ حالی حالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا تب ہی زنیرہ ججکتی ہوئی اس کے نصیق چلی آئے اس نے روتے ہوئے فرحان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو سسکیاں بڑھتا ہوا خوفصدہ نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا وہ تو اچھا ہی ہوا تھا کہ روشانہ اس وقت وہاں مجود نہیں تھی وہ اپنی کسی کلاس پیلوں کی بڑھٹے پر ابھی کچھ دیر ہی قبل گئی تھی ورنہ صورتحال مسید گمبیر ہو جاتی کیونکہ وہ بڑی حساس بچی تھی زنیرہ کے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ فرانیو اچانک آ جائے گا عدیل آج شہزادی کو لے کر اس کے پاس بہت اہم مسئلہ ڈسکس کرنے آیا تھا اور جب شہزادی نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنی اصل کہانی سنائی تو وہ لمحہ برکتو وہ شوق رہ گئی اسے شہزادی کے جھوٹ پر غصہ بھی آیا تھا لیکن پھر عدیل کے سنجھانے اور شہزادی کے آنسوں نے اسے موم کر دیا تھا اور اس وقت وہ لوگ کل کا پروگرام تیہ کر رہے تھے کہ کیسے شہزادی کے والدین سے مل کر انہیں اس کی بے گناہی کا یقین دلایا جائے لیکن فران کی آمد نے جیسے محول کو یکسر بدل دیا تھا زنیرہ کا دل بڑی طرح سے دھڑک رہا تھا فران نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا چھپ کروا کر فورا میرے کمرے میں آؤ فران کا لہجہ اتنا سر تھا کہ اس کی کارٹ زنیرہ کو اپنی رگوں پے میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی عدیل مجھے بہت ڈڑھ لگ رہا ہے ہاتھ پاؤں کام پھرے ہیں میرے میں کیسے اببہ اور امہ کا سامنا کروں گی شہزادی کی آواز ہوف سے کپ کپا رہی تھی وہ دونوں اس وقت مورر سائیکل پر تقریبا شہزادی کے محلے کے اندر داہل ہونے والے تھے اس نے سیاہ چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح سے لپیٹا ہوا تھا دل کچھ اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز شہزادی کو اپنے کانوں تک آ رہی تھی شہزادی پلیس ہمت سے کام لو میں تمہارے ساتھ ہونا انشاءاللہ سب کچھ ٹیک ہو جائے گا عدیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے موٹر سائیکل اس کے گھر کی گھلے کے سامنے روپ دی کل فران کے گھر ہونے والے واقع کے بعد کو چاہتا تھا کہ شہزادی جل از جل اپنے والدین سے بائزر طریقے سے مل لے فران کے اتنے سخت رییکشن کے بعد اب زنیرہ کو اس معاملے میں انوالف کرنا خارج از امکان لگ رہا تھا اور خود اس کی اپنی لیارت بھی یہ گوارہ نہیں کر رہی تھی کیا وہ دوبارہ فران کے گھر سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق رکھے اس وقت بھی اس کا یہی دل جا رہا تھا کہ وہ فران کو جان سے مار دے اگر گارڈ اپنی بندگوں کے ساتھ اندر نہ آتے تو شاید وہ یہ کر بھی گزرتا لیکن بات میں سے یہ احساس ہوا کہ شدید گسے میں کیے گئے فیصلے خود انسان کے لئے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ فران کو مار ڈالتا تو خود اس کی اپنی زندگی بھی تو ختم ہی ہو جاتی پھانسی یا پھر ساری عمر کی جیل وہی تو اپنی امی اور بہنوں کا واحد سہارا تھا شہزادی ایک بار پھر اس سے تنہا ہو جاتی اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے کوئی ایسی ویسی احمقانہ حرکت سرزد نہیں ہوئی جو بعد میں اس کی فیملی کے لئے ایک مسئبت بن جاتی فران کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ شہزادی کو لے کر ایک پارک میں آنکھیا تھا شہزادی کی حالت جو نا گفتہ بے ہو رہی تھی جو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی خود عدیل کا حلیہ بھی اس لڑائی جگرے میں کافی بگر گیا تھا ایسے میں اگر وہ لوگ سیدھے گھر چلے جاتے تو رکشندہ کا تو حال ہی برا ہو جاتا کتنی ہی دیر وہ شہزادی کے ساتھ وہاں بیٹھائے سے نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا خوشکوار محول میں کول ڈرنک اور برگر کھانے کے بعد شہزادی کا دل کچھ ٹھہرا تھا عدیل کی خوبصورت باتوں میں کھوک کر وہ کافی بہل گئی تھی پھر وہی پر عدیل نے جب کل ہی اس کے اما ابا سے ملنے کا پروگرام بنایا تو وہ کافی پڑے شان بھی ہو گئی عدیل پلیز اتنی جلدی نہیں اب تو زنیرہ باجی بھی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی تھوڑا سا انتظار کر لیں شاید فران بھائی پھر کسی شوٹنگ پر چلے جائیں تو عدیل نے اس کی بات درمیان میں ہی کار دی شہزادی پتہ نہیں ہمارے آنے کے بعد تمہاری زنیرہ باجی پر کیا گزری ہوگی فران جس طرح غصے سے پاگل ہو رہے تھے مجھے ڈھڑ ہے کہ انہوں نے زنیرہ سہبہ کے خلاف کوئی سخت ترین ایکشن نہ لے لیا ہو عدیل کافی فکر مند لگ رہا تھا ہائیں نہیں عدیل اللہ نہ کرے جو میری زنیرہ باجی کے ساتھ کچھ بڑا ہوا ہو شہزادی نے ہول کر اسے دیکھا اسی لئے تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فلحال انہیں اپنی میریڈ لائف کو سنبھالنے دو اگر ہم لوگوں نے دوبارہ انہیں اپنے معاملے میں انوالف کرنے کی کوشش کی تو انہیں فران پھر دوبارہ معاف نہیں کریں گے ابھی تو پھر بھی کچھ امید ہے عدیل کی بات پر متفق ہو کر شہزادی نے سر ہلا دیا لیکن جہرے پر تفقرات کے سائل ہرزا تھے عدیل مجھے زنیرہ باجی کی وجہ سے کافی ڈارس محسوس ہو رہی تھی ان کی وجہ سے شاید ابا میری باتوں پر یقین کر لیتے عدیل نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو دھامتے ہو اس کی آنکھوں میں جانکا شہزادی یقین مانو تمہاری سچائے ہی تمہارے لئے ڈارس بن جائے گی اگر تم کوئی جھوٹی کہانی سنا رہی ہوتی تو یقیناً تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی تمہیں جھوٹی گواہی دھوننے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی لیکن تمہاری بے گناہ ہی تمہاری پاکیز کی ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وہ ضرور تمہاری بات کا برہوسہ کر لیں گے اور یوں عدیل کے اتنے سمجھانے پر وہ اس وقت لڑستے قدموں سے اپنے گھر کے دروازے پر آ تو گئی تھی لیکن ہاتھ دستک دینے سے ڈڑ رہے تھے تب یہ جانے کی باہر جانے کے ارادے سے نکلتے ہوئے اجمل صاحب نے دروازہ کھول دیا ان کی نظر ایک دم سے سامنے کھڑی شہزادی پر پڑی تھی وہ دمبا خود سے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتے رہ گئے خود شہزادی بھین کے اتنے اچانک سامنے آ جانے پر بے حد نروس ہو گئی تھی مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پایا تھا عدیل بھی کچھ کنفیوزڈ ہو گیا تھا دابتن شہزادی آگے بڑی اور بے اختیار جھک کر اجمل صاحب کے پیڑوں کو پکڑ لیا اببا میں بلکل بے گناہ ہوں خدا کے لیے میری بات سنیں بغیر مجھے سزا مد دیجئے گا وہ گرگرا کر روتے ہوئے ان سے التجا کر رہی تھی اجمل صاحب جیسے ایک دم سے اپنے خواسوں میں واپس آ گئے انہوں نے گبرا کر گلی میں ادھر ادھر دیکھا اتفاق سے چند چھوٹے بچوں کے علاوہ جو کچھ فاصلے پر کھیل میں مگن تھے اس وقت وہاں کوئی اور نہیں تھا انہوں نے بری طرح سے اسے جٹکا دے کر اپنے پیروں سے ہٹایا اور تیزی سے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن شہزادی ان سے بھی زیادہ تیزی سے دروازے کو دکا دیتی ہوئی اندر آ گئی اجمل صاحب ذرا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے تھے عدیل نے جلدی سے آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے انہیں ملد جی نظروں سے دیکھا انکل پلیز مجرم کو سزا دینے سے پہلے عدالت بھی اس کا بیان سنتی ہے آپ کی بیٹی بے قصور ہے انکل خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے مجھے انکل کہا لے جاؤ اس گندگی کے ڈیر کو یہاں سے مجھے اپنا گھر بھی پاک کرنا پڑے کا جو تم دونوں کی وجہ سے نجس ہو کے آ ہے وہ بہت زور سے دھاڑے تھے آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا اوہ عدیل نے ایک گہری سانس لی تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شہزادی میرے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی تب ہی اجمل صاحب کے چلانے پر انیسہ گھبرا کر کمر سے باہر نکل آئیں اور پھر اچانک ہی ان کی نظر شہزادی پر پڑی تھی وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئیں شہزادی بھی سامنے اپنی اممہ کو کھڑا ہوا دیکھ کر بے قراری سے آگے بڑی اور روتی ہوئی ان سے لپٹ گئی اممہ میری اممہ خدا کے لئے آپ تو میری بات کا یقین کریں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی اممہ پلیز مجھ سے نراز مت ہوں میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اممہ مجھے یہاں سے مت نکالو میں مر جاؤں گی وہ ہسٹریائی انداز میں چیختے ہوئے بے ہوش ہو کر ان کی باغوں میں جھول گئی انیسہ نے بے حد گبرا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی جبکہ عدیل نے بہت تیزی سے بھڑ کر اسے زمین پر گھرنے سے پہلے ہی اپنے بازووں میں سمیرک لیا تھا اجمل صاحب ہی سب کچھ بول کر اس کی طرف لپکے کیا ہو گیا ہے میری بچی کو وہ انتہائی پریشانی سے عدیل سے اسے برامدے میں رکھے ہوئے پلنگ پر لٹاتے ہوئے کہہ رہے تھے اجمل اگر میری شہزادی کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ارے سنتو لیتے کہ اس پر کیا گزری تھی انیسہ روتے ہوئے پانی کے چینٹے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی عدیل بھی کپرا کر اس کے رکھ ساروں کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکا رہا تھا جبکہ اجمل صاحب ٹھوٹتے ہوئے دل کے ساتھ اسے خموشی سے دیکھ رہے تھے انکل آپ یقین کریں جب شہزادی آپ لوگوں کو چھوڑ کر گئی تھی تو اس وقت میں اس کو جانتا تک نہیں تھا ملنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن آج یہ میری بیوی ہے میں ایک شریف فیملی کے گھر سے اسے عزت سے بیعا کر لیا ہوں دابطن عدیل نے سر اٹھا کر بڑھائی ہوئی آباز میں نے مخاطب کیا تو اس کے لہجے کی سچائی نہ چاہتے ہوئے بھی اجمل صاحب کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تب ہی شہزادی کے پہ فوٹو میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی شہزادی آنکھیں کھولو میری بچی تمہاری امہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیکھی انہی سانے سے ہوش میں آتے دیکھا تو بیتابی سے سب اکھارتے ہوئے اس پر جھک گئیں آنکھوں میں متباتر آنسو بہہ رہے تھے شہزادی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو اجمل صاحب جلدی سے اس کے پاس سے ہٹ کر تخت پر بیٹھ گئے امہ پلیز اببا سے کہیں کہ مجھے معاف کرتے ہیں شہزادی نے نکاہت سے کہتے ہوئے ان کی گود میں مور چھپا لیا اپنی ماں کے آنسو میں وہ اس کی کھوئی ہوئی ممتہ ڈھون چکی تھی وہ تمہیں معاف کر چکے ہیں شہزادی میں ان کا چیرہ پر نہ جانتی ہوں انیسا نے دزیدہ نظروں سے سامنے سر جکا کر بیٹھے ہوئے اجمل صاحب کو دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے کہا تھا ان کا دل اپنے شہر کی اس بے بسیر پر کل رہا تھا جنہوں نے کبھی شہزادی کا مو نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی اس وقت شہزادی کی بے گناہی کی گوائی اس کا وہ شہر دے رہا تھا جس نے ان لوگوں کی گیر مجودکی میں ان کی بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا ان کی شہزادی بینا ان لوگوں کی دعائیں لیے کسی اور کے گھر سے رخصت ہوئی تھی اس سے بڑا کوئی اور ستم ہو سکتا تھا کسی ماں باپ کے لیے لیکن بڑا حال ان کے دل میں بس یہ سکون ضرور تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی اس کا ایک ایک سانس اس کی معصومیت کا گواہ بن کر انہیں اس بات کا اتمنان دلا گیا تھا پھر اس کے ساتھ آنے والا اس کا شہر چہرے مہرے اور بہت چیز سے کسی شریف خاندان کا نوجوان لگ رہا تھا لیکن پھر بھی شہزادی نے اپنے ندانی کی وجہ سے ان لوگوں کو جس عذیت اور کرب سے دوچارک رکھا تھا اس دکھ کو بس وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جن کی بیٹیاں ان کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کر انہیں زلت اور بدنامی کے ایسے اندھیروں میں چھوڑ کر جاتی ہیں جہاں وہ کسی سے آنکھیں ملانے کے بھی خابل نہیں رہتے وہ تو اجمل صاحب نے اپنی فہم و فراست سے کام لے کر کسی کو بھی نہیں پتا چلنے دیا تھا کہ ان کے گھر پر وہ قیامت ٹوٹی ہے جس نے انہیں زندہ درگوڑ کر دیا عام عورتوں کے برقس نفیصہ نے بھی اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دیتے ہوئے اپنی کسی بھی بات سے اپنے ہاندان اور جاننے والوں پر کبھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا حالانکہ دل اندر سے بلکل ختم ہوتا جا رہا تھا رو رو کر آنکھیں بھی خوشک ہو چکی تھی رانی کو ہی اپنے گھر پر گزرنے والے عیسانے کی خبر تھی وہ بھی انیسہ نے اپنے گاؤں جانے سے پہلے سامان کی پیکنگ کے بہانے اسے گھر بلا لیا تھا فقیر محمد سے چند گھنٹوں کے لیے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا اور یہ چند گھنٹے رانی کے لیے اپنے اندر ایسے قیامت خیز لمحات چھپائے ہوئے تھے جن کی عذیت اس سے بلکل صحیح نہیں جا رہی تھی کہ ماں باپ کو اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا خود ان دونوں کی اپنی حالت بھی دگر گھونتی ان کے چھوٹے سے گھر میں ایک ماتم سا بڑپا تھا ایک لڑکی کی آقبت ناندیشی نے کیسے ان معصوم لوگوں کو آنسوں میں ڈبو کر ان سے ان کی خوشیاں بھی چھین لی تھی ابھی تو رانی نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کو ڈھنگ سے سمجھا بھی نہیں تھا کہ ان کی خوشیوں بڑے ننگین دنوں پر ایک دم سے سیاہی بکھڑ گئی تھی پھر اجمل صاحب نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک رانی کو سمجھایا تھا وہ معصوم کامسن سی لڑکی برستی آنکھوں اور سہمے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اببہ کی وہ تمام نصیحتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے اس کے ہاندان کی عزت بچ سکتی تھی کتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا شہزادی نے اسے کہ اتنی بڑی حبر کو اسے ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر پہلے کی طرح ہسنا بولنا تھا اپنی بہن کی فرضی شادی میں گاؤں نہ جانے کا بس صرف تھوڑا سا افسوس ظاہر کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو جانا کوئی آسان بات نہیں تھی لیکن اسے یہ ایکٹنگ بھی کرنا تھی اور ابھی فقیر محمد کے آنے سے پہلے پہلے اسے اپنے آپ کو بالکل نارمل بھی کرنا تھا اور اس وقت انیسہ کو وہ تمام باتیں یاد آئیں تو ان کی گھوٹ میں مو چھپائے شہزادی کو ایک دم اپنے سے الگ کر دینے کو دل چاہنے لگا بے احتیاری محبت کی جگہ غصے نے لے لی تھی لیکن پھر ایک سہمی ہوئی اسی خوفزدہ چڑیا کے مانت ان کی ممتہ کی چھاؤں میں پناہ لیتی ہوئی اپنی اس بیٹی پر ترس بھی آنے لگا جاؤ بیٹا اپنے ابا کے پاس جا کر سب باتیں پوری سچاہی کے ساتھ بتا دو جو داگ وہ اپنی نیک نامی پر تمہاری وجہ سے لگا ہوا محسوس کر رہے تھے اب اس کو تم اپنی بے گناہی ثابت کر کے ہی مٹا سکتی ہو انہوں نے برائی ہوئی آواز میں اسے کہا تو عدیل نے بھی پورن ہی آنکھ کی اشارے سے اسے اجمل صاحب کے پاس جانے کا اشارہ کیا تھا شہزادی آہستہ سے اٹھی لیکن اجمل صاحب کے پاس جانے کی بجائے وہ ایک دم اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی سب نینے حیران ہو کر اسے اندر کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے کہ انیسہ گبرا کر اس کے پیچھے جاتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی اس باہر اس کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا وہ آہستہ کی سے آ کر اجمل صاحب کے نصیق پیٹ گئی ابا میں جانتی ہوں آپ کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے لیکن آپ کو اس بات پر ہمیشہ یقین رہے گا کہ میں قرآن ہاتھ میں لے کر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ابا میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس روز ہوتل سے صرف اپنے گصے اور فقیر محمد کی مزاق اڑاتی ہوئی نگاہوں کی وجہ سے نکلے تھی میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں ابا جو صرف ایک محبت کی حاطر اتنی محبتوں کا خون کر دیتی ہیں اپنے پیارے رشتوں کو دنیا کے سامنے جینے کے قابل نہیں چھوٹتی ابا ایسی کوئی بات نہیں تھی اور ابا آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں رہی ہے میں نے آپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا آخری جملہ کہتے ہوئے وہ بے اختیار ہوتے ہوئے اجمل صاحب کے گلے لگ گئی ادیل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لے لیا اجمل صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی برسات ہو رہی تھی تب ہی ادیل نے تفصیل سے شہزادی کے ہوتل سے نکلنے کے بعد کے تمام واقعات ان لوگوں کو بتاتے ہوئے اجمل صاحب سے ہی التجاہ بھی کی کہ اب چل کر اس کی امی سے بھی ملنے لیکن اس پر کچھ ظاہر نہیں کریں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ شہزادی کی عزت کبھی اس کی ماں کی نظروں میں کم ہو جب ادیل نے یہ سب تفصیل بتا رہا تھا تو شہزادی کی تشکر امیز نگاہیں جیسے اس کے چھیرے کی بنائے لے رہی تھی اسے ادیل کسی پرشتے سے کام نہیں لگ رہا تھا شوہر بننا کسی مرد کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن کسی عورت کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کا زامن بن جانا اس کی عزت کا محافظ بن کر دنیا کے سامنے اس کے لئے ڈال بن جانا یہ ہر مرد کے بس کی بات نہیں ہوتی اور وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اسے صرف شوہر نہیں بلکہ اپنی زندگی کا بہت سچا اور بے لوز محبت کرنے والا ساتھی ملا تھا گھر چھوڑنے کے بعد اگر زنیرہ اور پھر عدیل جیسے لوگ نہ ملتے تو اپنی لعدانیوں نہ سمجھے سے اٹھائے ہوئے قدموں کی وجہ سے وہ نہ جانے کن ہاتھوں میں پڑ گئی ہوتی شہزادی نے ایک جرجری لے کر سوچا تھا اور اس کے ساتھ یہ زنیرہ کی یاد ایک فکر بن کر اسے پریشان کر گئی پتہ نہیں ان پر اس دن ان لوگوں کے چلے جانے کے پات کیا گزری تھی تم ابھی اور اسی وقت اپنا سمان پھیک کرو ہم لوگ رات کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں فران کو بہلا کر جب وہ کمرے میں آئی تھی تو فران نے بہت درشت لہجے میں اپنا حکم اسے سنایا تھا نہیں فران میں تو آج کیا فی الحال ایک مہینہ کہیں نہیں جا سکتی بچوں کے ایکزیمز نزدیک آ رہے ہیں زنیرہ نے بہت نارمل انداز میں اسے جواب دینی کی کوشش کی گویا فران کوئی تفریحی پروگرام بنا رہا ہو حالانکہ اس کا دل اندر سے تھر تھر کامپ رہا تھا شٹ اپ فران بری طرح سے دھڑا تھا بچوں کی آہر لے کر فضول بہانے بنانے کی ضرورت نہیں تم کیا سمجھتی ہو شہزادی کو مجھ سے چھین کر تم دوبارہ میری زندگی میں واپس آ جاؤ گی ارے تم تو شہزادی کے آنے سے پہلے ہی میرے لیے مر چکی تھی بس میں بچوں کی خاطر تمہاری لاش کو دفنانے سے ڈر رہا تھا لیکن اب میرا فیصلہ اٹل ہے میں کسی کی بھی خاطر جبر کی زندگی نہیں گزار سکتا سمجھے تم فران کا ایک ایک جملہ زنیرہ کے دل پر کوڑے کی مانت لگ رہا تھا فران میں آپ کی نفرت اتنے عرصے سے صرف اس آس پر سہتی رہی ہوں کہ شاید آپ کے دل میں میری سوئی ہوئی محبت دوبارہ جاگ اٹھے لیکن وہ اپنی بات ادوری چھوڑ کر بے اختیار ہو دی اب مجھے تم سے نہ محبت رہی ہے اور نہ ہی نفرت میں سو سو رہی ہے کوئی بھی احساس باقی نہیں رہا تمہارے لیے میرے دل میں آج میں جس عذیت سے گزر رہا ہوں اس کے بعد اب میرے لیے غم اور خوشی دونوں ہی کوئی معنی نہیں رکھتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بے اختیار اس کی آواز بڑھا گئی زنیرہ نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا کتنی صفاقی سے فران نے اپنی لفظوں سے اس کی روح تک میں گھاؤ ڈھا دیئے تھے لیکن پھر بھی اس وقت فران آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں بے اختیار اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اپنے اس بے درد محبوب کو اپنے گھلے سے لگا کر اس کی آنکھوں کے آنسو اپنی آنکھوں میں اتار لے اپنے دل کو مضبوط کر کے اسے شہزادی کے بچھر جانے کا دگوی بانٹنے کو وہ تیار تھی لیکن اس بے مہر نے تو اسے اپنے آپ سے اتنا دور کر لیا تھا کہ وہ تو اب اس کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتی تھی آہر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا فران اس کے پاس واپس لوٹائے زنیرہ نے بہت بیوسی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سوچا تھا کل کراچی میں اپنے اور تمہارے گھر والوں کے سامنے میں اپنا فیصلہ سناوں گا فران نے مزید اسے محاطب کیا تو اس کا دل دھک سے ہو گیا نہیں فران فیز آپ اتنی جلد بازی سے کام مت لی جئے کسی سے بھی کچھ مت کہیے میں بے شک بچوں کے ساتھ کراچی میں رہ لوں گی لیکن کم از کم میرے پاس ایک آس تو رہے گی کہ شاید آپ کبھی مجھے واپس مل جائیں بیچارگی سے کہتے ہوئے وہ بے اختیار ہوتی تم نے قدم قدم پر میری آس میری تمناوں کا خون کیا ہے تو پھر تمہیں بھی کسی آس کے ساتھ جینے کا کوئی حق نہیں ہے چلو میں اس قصے کو ابھی تمام کر دیتا ہوں فران کے بالکل اچانک کہے گئے یہ جملے ایک بم کی طرح جیسے زنیرہ کے وجود کے پر حجے اڑا گئے وہ سکتے کے عالم میں پھٹی پھٹی نظروں سے سے دیکھنی رہ گئی پورا کمرہ اسے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اپنی چیخ روکنے کے لیے اس نے بہت مضبوطی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا ایک بہت ہی ناقابل یقین کہفیت سے دوچار ہو رہی تھی وہ اس وقت ہو گئی تسلی تمہیں کہ اب میں تمہیں کبھی واپس نہیں مل سکتا فران نے اپنے سرخ ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے غسیری نظروں سے دیکھا اس وقت وہ اپنے آپے میں لگ ہی نہیں رہا تھا اپنے خوابوں کے چکنا چور ہونے کا بدلہ لے کر بھی جیسے اسے چین نہیں آ رہا تھا وہ زنیرہ کی غیر ہوتی حالت کا نوٹس لیے بغیر اسے مزید کچوکے دینے پر امادہ تھا زنیرہ کا پورا جسم کام پھ رہا تھا اس نے زور سے فران کو پکارا لیکن اس کے مو سے آواز ہی نہیں نکلی اب ہمارے درمیان وہ کاغذی اور شریع رشتہ بھی نہیں رہا جو مجھے ہر لمحہ گجن کا احساس دلاتا رہتا تھا جاؤ اب جا کر تھوڑی بہت پیکنگ کر لو فلائٹ میں زیادہ وقت نہیں ہے باقی ساوان میں بعد میں بجوا دوں گا اور ہاں بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ تمہارے پاس ہی رہیں گے میں ہر مہینے ان سے ملنے آ جائے کروں گا فران کا چہرہ بلکل سرخ ہو رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے زنیرہ لڑکھراتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے کی جانے بڑی تو فران کی آواز پر ایک لپے کو اس کے پیر تھم گئے کتنا درد تھا فران کے لہجے میں پتہ نہیں اس کے چھن جانے کے بعد میں کبھی خوش رہ بھی سکوں گا یا نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا اس کی محبت اس کی یادیں تم کیا کوئی بھی مجھ سے نہیں چھن سکتا زنیرہ کو اس کے الفاظ زہر میں بجے ہوئے تیر کے مانیت اپنے دل پر لکھتے ہوئے محسوس ہوئے اتنی بڑی قیامت اس پر توڑ کر بھی فران کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا اس کے آنسو اس کا کرب اس کی اتنی تڑک کچھ بھی تو فران کو نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ اس وقت بھی شہزادی کے گم میں ماتن کنا تھا اس کی یادوں میں زندہ رہنے کی باتیں کر رہا تھا زنیرہ کے صدمے سے چور دل میں غصے کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں وہ ایک چٹکے سے اس کی طرف مڑی بہت ہی سخت جملے کہنے کوئی لیے لب کھولے لیکن اس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے فران سینے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کالین پر گر رہا تھا پسینہ پانی کی طرح اس کے چہرے کو بگو رہا تھا زنیرہ سب کچھ بھول کر اس کے طرف لب کی اس وقت تک وہ نیچے گر چکا تھا زنیرہ نے گبرا کر اس کے پسینے سے شرابوٹ چہرے کو اپنے ڈوبٹے سے پہنچتے ہوئے اسے زور سے پکارا لیکن فران کی بند آنکھوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی کمرے میں بچھی ہوئی سفید چاندنی پر عورتے بیٹھی ہوئی قرآن پڑ رہی تھی زنیرہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے حالی حالی نظروں سے چھاڑھوں طرف دیکھ رہی تھی اس کے نزدیک کی بیٹھی ہوئی رہیلا اور ساجدہ باجی کے آسو نہیں تھم رہے تھے اپنے بھائی کی سچانک موت نے انہیں صدمے کی شدت سے بحال کیا ہوا تھا ان کا بے قراری سے رونا کسی سے دیکھا نہیں جا رہا تھا زشان بھائی بھی اپنے چھوٹے بھائی کے یوں ایک دم مر جانے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے ابھی دو دن پہلے تو فران نے سریزی لینڈ سے انہیں پون کر کے بتایا تھا کہ وہ لور پہنچتے ہی انہیں فوراں اپنے پاس بلا لے گا کتنی چہکتی ہوئی سی آواز تھی اس کی خوشی سے مامور لہجہ اب بھی ان کے کانوں میں گھونچ رہا تھا زشان بھائی اتنے دنوں سے آپ کو نہیں دیکھا ہے بس میرے آتے ہی آپ بھی لہور آ جائے گا میں اپنی زندگی کی کچھ خوشیاں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے جملے یاد آتے ہی زشان کے دل میں ہوق سے اٹھی اور وہ بے اختیار ہو کر زور سے رو دیئے روشانہ کا ترپنا بھی سب کا دل کاتے دے رہا تھا اپنے بابا کو بار بار پکارتے ہوئے وہ نڈال ہوئی جا رہی تھی پرہان سہما ہوا ساپنی نانی کی گھوٹ میں دبکہ سب کی آہو فکان کو سن رہا تھا سلیم صاحب اپنی بیٹی کے ہیوں اچانک اجر جانے پر بلکل ہی ٹوٹ گئے تھے پتہ نہیں ان کی بیٹی کی اتنی رشک امیز زندگی کو کس کی نظر لگ گئی تھی یہ جملہ جب زنیرہ کو گلے لگاتے ہوئے انہوں نے برائی ہوئی آواز میں کہا تھا تو زنیرہ نے بہت اداسی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا کہ لاعلمی آگاہی کے کرب سے کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے کل سے آج تک کا وقفہ اسے سالوں پر مہت لگ رہا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کی مصافت ایک دن میں تیہ کر آئی ہو یہاں کچھ نہ سہ لیا تھا اس نے اتنے سے وقت میں فران کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا ہسپٹل لجانے کی نوبت ہی نہیں آسکی تھی حالانکہ ڈاکٹرز اور ایمبلنس فورن ہی گر پہنچ کے تھے لیکن فران ان کے آنے سے قبل ہی زندگی کی بازی ہار چکا تھا وہ سکتے کہ عالم میں اپنے سامنے عبدی نیند سوئے ہوئے فران کو دیکھ رہی تھی اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے جانا ہی تھا تو فران مجھ سے اپنی بیوی کی حیثیت سے الودہ کہنے کا حق تو نہ چھیندے صرف چند ہی لمحوں کی تو بات تھی زنیرہ نے اس کے بے جان چہرے کو بہت شکایتی نظروں سے دیکھا فران آپ کی اتنی اچانک موت مجھے صدمے سے چور کیوں نہیں کر رہی میں تو آپ کی معمولی سی بیماری سے دہل جاتی تھی آپ بہت بدقسمت ہیں فران اتنے سالوں کا ساتھ آپ نے مرنے سے صرف چند منٹ پہلے ہی ختم کر دیا وہ بھی اس لڑکی کے عشق میں جو اپنی نئی زندگی میں مگن ہے کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ پر جو قیامت توڑی ان تین الفاظ نے میرے دل کو اندر سے ختم کر دیا ہے کہ اب اس پر آپ کی موت کا غم بھی نہیں سما رہا ہاں یہ صدمہ ضرور ہو رہا ہے کہ آپ کے آخر جملوں میں میرے لئے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا وہ بے آواز رو رہی تھی بے شک آپ مجھ سے نفرت اپنی آخری سانسے شہزادی کو پکارتے ہوئی لئی ہیں اس لئے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ مجھے کراچی لے جانا چاہ رہے تھے نا تاکہ سب کے سامنے یہ اعلان کرسے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے تو کراچی تو مجھے جانا ہی ہوگا لیکن متعلقہ بن کر نہیں بلکہ آپ کی بیوہ بن کر شکر ہے اس طلاق کا گواہ کوئی نہیں آپ کے اس نام نے ہاتھ حسین رفاقت اور خوبصورت زندگی جس پر سارا خاندان مجھ پر رشک کرتا تھا اس برم کو میں ہمیشہ بنا کر رکھوں گی ورنہ آپ نے تو مجھ سے دنیا والوں کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حق بھی چھین لیا میں کیسے سب کے تمسخر اڑاتی نگاہوں کا سامنا کرتی میرے ماں باپ جو میری زندگی پر فخر کیا کرتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے اب کم اس کم میں عزت کے ساتھ تو جیوں گی لوگ ہمیشہ میری خوشیوں میری شاندار زندگی اور میرے شوہر کی سچی محبت کی مثال دیتے رہیں گے کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا فران کے مرنے سے بس چند لمحے پہلے ہی آپ مجھے طلاق دے کر اپنی نفرت کی انتہا بتا دی تھی فران میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کی موت میں میری عزت چھپی ہوئی ہوگی یہ سوچ ایک عجیب سی خوشی بن کر جب اس کے دل میں چھائی تو اس نے بے اختیار گبرا کر اپنا سر کو جٹکا دیا تھا فران کی انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی پوری فلم انڈرسٹری تو جیسے ہل کر رہ گئی تھی خاص کر پریڈیوسرز تو بے حد شوق تھے فران کی موت سے زیادہ انہیں فلم کی فکر پڑ گئی تھی کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے مہکے اور سسرال والے اس کے پاس پہنچ گئے تھے آہو بکا سے اس کا گھر کے دردیوار لرس رہے تھے فران کی سچانک جوان موت کو کسی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا بس ایک زنیرہ تھی جو اپنی خوشک آنکھیں اور منجمنت ہوئے ذہن کے ساتھ بلکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی سب لوگ اسے رولانے کی کوشش کر رہے تھے زنیرہ کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ فران اپنے آخری لمحات میں اسے اتنا رولا کر گیا ہے کہ اب اس کے پاس آسوں کا زہیرہ ختم ہو چکا ہے تب اسے سامنے سے شہزادی آتی ہوئی نظر آئی سیاہ چادر میں اپنی چاند کی طرح چمکتے ہوئے چھیرے کے ساتھ کو انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اسے دیکھتے ہی زنیرہ کے کانوں میں فران کی آواز کی باز گشت گونجنے لگی میں نے تمہیں طلاق دی میں نے تمہیں طلاق دی میں نے تمہیں طلاق دی ہاں اس کی محبت اس کی یاد دیں اسے تم تو کیا کوئی بھی نہیں چھین سکتا زنیرہ کا دل جیسے پھٹنے لگا اس کے شوہر نے اس لڑکی کے عشق میں ڈوب کر اس کے چھین جانے کے غم میں اسے طلاق دی تھی وہ شہزادی کی محبت اس کی یادیں اپنے دل میں بسا کر موت کیا گوش میں گیا تھا پھر بلا وہ کیسے اسے اپنے شوہر کا پرسہ لیتی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا میری طبیعت بہت حراب ہو رہی ہمیں مجھے کمرے میں لے چلئے اس کا ہزیانی انداز سب کو پریشان کر گیا وہ اپنی امی اور پران کی بھابی کے سہارے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی چہرے سے اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے ہی نہیں تھے بس وہ ہزیانی انداز میں چیخ رہی تھی شہزادی اس کے قریب آ ہی نہیں سکی بس اپنی باجی کس حالت پر وہ وہیں کچھ دیر بیٹھی آنسو بہاتی رہی پھر واپس لوٹ گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی باجی جو اسے بے حد پیار کرتی تھی اب اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں زنیرہ اپنے بیٹ پر آ کر کچھ ہموش ہوئی تو اس کی امی نے سکون کی سانس لی ورنہ وہ تو بیٹی کی حالت دیکھ کر گبراہ ہی گئی تھی تب ہی روشانہ بے حد پریشان اور حفظدہ سے اس کے پاس چلی آئی ماما آپ ٹھیک ہے نا بابا کی طرح آپ تو نہیں جائیں گی نا وہ زنیرہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی اور بابا بھی اور فران کی انتقال کے بعد پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی فرحان بھی سہما ہوا اس کے پاس چلا آیا دونوں بچوں کو لپٹ آئے وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی کسی نے بھی اسے چھپ کرانے کی کوشش نہیں کی کہ سب یہی چاہتے تھے کہ اتنی دیر سے اس کے دل بھی چھپا شدید صدمے کا غبار آنسوں کے ذریعے نکل جائے اسے شام اجالہ کا فون اس کے پاس آ گیا زنیرہ یہ کیا ہو گیا فران ایسے اچانک کیسے چلا گیا اجالہ کی آواز آنسوں سے بوجلتی زنیرہ کا دل چاہا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اسے وہ سب کچھ شیئر کرے جو وہ ایک بوجھ کی طرح اپنے دل پر اٹھائے ہوئے تھی لیکن نہیں اب اسے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا راز اپنے ساتھ قبر تک لے جانا تھا یہ صرف اس کے اور فران کے درمیان تھا اور فران اب کبھی واپس لوٹ کر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا اس نے دراز کھول کر اس میں رکھی ہوئی وہ ڈائیمنڈ کی رنگ نکالی جو اسے فران کی سائٹ ٹیبل پر رکھی ہوئے ملی تھی اور وہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ایک اس کے لیے لیا تھا اجالہ بس وہ اچانک چھوہے گئے وہ سویزر لینڈ سے میرے لئے ڈائیمنڈ کی رنگ لے کر آئے تھے اتنے دنوں بعد وہ مجھے بلکل پہلے جیسے لگ رہے تھے ویسی ہی محبت وہی والہانہ انداز انہوں نے بہت پیار سے مجھے رنگ پہناتے ہوئے دوبارہ نئے زندگی شروع کرنے کی باتیں کی تھی لیکن لمحوں میں سب ختم ہو گیا اجالہ یہ رنگ ان کی یادیں بن کر ہمیشہ میری انگلی میں رہے گی وہ بڑی طرح ہر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جھوٹ کی اس خوبصورت دنیا میں پہنچا ہوا محسوس کر رہی تھی آس پاس بیٹھی ہوئی عورتیں جن میں سے اس کی ماں بھی شامل تھی اس کی اس ٹریجڈی کو سنتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی لیکن اجالہ اس کے ایک اکلاس میں پروے ہوئے جھوٹ کو اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی اتنے عرصے سے وہ زنیرہ کے دکھوں میں شریک رہی تھی فران کی بے اتنائی اس کی نفرت کی شدت کو اچھی طرح سے دیکھا اور سمجھا تھا زنیرہ کی وہ واحد راست دار تھی جس سے اس نے اپنے آنسو شیئر کیے تھے اور رجالہ یہ بھی جان رہی تھی کہ زنیرہ جس رنگ کا ذکر کر رہی ہے وہ فران کس کے لیے لے کر آیا ہوگا وہ چپ چاپ اس کے باتیں سنتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی فران کی موت خود اس کے لیے بھی تو ایک ایسا سانحہ تھا جس نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا فون پن کر کے برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے سوچا زنیرہ میں جانتی ہوں کہ فران نے آ کر تم کو اپنے روئیے سے جیتے جی مار دیا ہوگا لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خود بھی اپنے دکھ دل میں چھپائے یوں آچانک چپ چاپ چلا جائے گا چلو اچھا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اس تاریخ باپ پر ایک بہت حسین جگمگاتہ خوشیوں بڑا کبر چڑھا کر اسے دنیا کو دکھا رہی ہو اجالہ یہ جب سب کچھ سوچ رہی تھی تو اس کے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ زنیرہ کے اس جھوٹ میں چھپا اس کے زندگی کا سب سے کڑوا سچ وہ کبھی نہیں جان پائے گی جو فران کے ساتھ اس کے قبر کی تاریخیوں میں گم ہو گیا ہے ختم شروع امید ہے آپ کو یہ نوبل پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹرز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ